اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ایک خوش مدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل کا جب آپ انجن کھولتے ہو تو اس کو صاف کرنا جو ہے بہت ہی مشکل کام ہے کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے جو اس کے اندر آئل جا ہے وہ بہت ہی زیادہ جمع ہوگتا ہے آپ جو ہے اس کو صاف جو ہے پٹرول سے بھی کرتے ہیں لیکن کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس سے آئل ہے اس کو آپ تھوڑی دیر میں آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ویڈیو میں جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کا آپ کو پہلے پتا تھا یا نہیں پتا تھا اگر نہیں پتا تب بھی بتائیں اگر پتا تھا تو تب بھی بتائیں تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ انجن کھولو گے انجن جو ہے وہ کھولنا نہیں ہے پہلے ٹھیک ہے جب آپ کھولنے لگے ہو یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ بائک کا انجن جو ہے وہ خراب ہو گیا اس میں رنگ پسٹم کنیکٹر آڈ یہ چیزیں جو ہے وہ چینج آپ کرنا چاہتے ہو لیکن آپ چاہتے ہو کہ یہ اندر سے بہت ہی گندہ ہے تو اس کو صاف کرنا بہت ہی مشکل کام ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھا لیٹر جو ہے وہ پٹرول لے لینا ہے اس کے بعد آدھا لیٹر لے لینا ہے ڈیزل اس کے بعد دوستو آپ نے اس بائک کو کرنا ہے سٹارٹ پہلے اس میں ڈیزل اور پٹرول نہیں ڈالنا پہلے سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو جب بائک جو ہے اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا انجن آئل جو ہے وہ نکال دینا ہے انجن آئل جب آپ نکالو گے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ وہ جو ہاف لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہے اس کو مکس کر کے آپ نے انجن کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے بائک کو کر دینا ہے سٹارٹ تو آپ نے کرنا ہے دس سے بیس منٹ تک اس کو سٹارٹ اگر انجن جو آپ کھولنے لگے ہو اگر پہلے سے یعنی کہ آپ کھولنا نہیں چاہتے ویسے فلیش کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا تو پہلے یہ سن لیں میرا طریقہ تو آپ نے اس کو پھر سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ جو ہے دس سے بیس منٹ تک اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو پٹرول اور ڈیزل آپ نے ڈالا ہے انجن میں اس کو آپ نے نکال دینا ہے تو اس میں آپ کو بہت ہی واضح فرق محسوس ہوگا کہ انجن جو ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اندر سے صاف ہو جائے گا آپ یہ ٹریک ازما کے دیکھ لیں میں نے خود اپنی یہ ٹریک ازمای ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں فالتو کی کوئی ٹریک نہیں بتا رہا تو دوستو پھر آپ نے انجن کو نیچے اتار لینا ہے انجن کو نیچے اتارنے کے بعد جو اس کے اوپر جو ہے مٹی بغیرہ آئل بغیرہ لگا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے صاف کر لیں اس کے بعد دوستو انجن آپ جیسے کھولو گے تو آپ کو صاف کرنا بلکل نہیں پڑے گا آپ بس اس کو کپڑے سے ہلکا ہلکا سا جو آئل لگا ہوا ہے یہ ڈیزل اور پٹرول اس کو صاف کر دیں یا دھوپ میں رکھ دیں خوشک ہو جائے گا آج کل تو ویسے دھوپنی نکل رہی تو ویسے ہی آپ یہ ٹریکز مالیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس میں مزہ آئے گا کام کرنے میں بھی آپ کا انجن جو اندر سے صاف کرنے میں بھی مزہ آئے گا تو آپ کی اتنی محنت بھی نہیں لگے گی تو دوستو جو انجن فلیش ویسے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ انجن نہیں کھولنا چاہتے ہیں آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر دو نمبر آئل ڈال گیا ہے یا آئل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے خراب ہونے کے بعد دوستو اس آئل جو ہے آپ چاہتے ہو کہ اس کو یار انجن کو اندر سے صاف کر دیا جائے تو پھر آپ نے آدھے لیٹر سے زیادہ جو ہے وہ ڈیزل لینا ہے آدھے لیٹر سے زیادہ ڈیزل لینا ہے پڑھول کو آدھے لیٹر سے تھوڑا سا کم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے انجن میں ڈال دینا ہے انجن کو صرف دس منٹ کے لیے سٹارٹ رکھنا وہ بھی سلو ریس پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے نیا آئل ڈال دینا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ٹرک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ کا انجن جو ہے بہت اچھی طریقے صاف ہو جائے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ